پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہیں ان میں سے سب سے پہلا درجہ والدین کا تھا لہذا والدین کے ساتھ انسان نے ان کی تنہائی میں ان کے صحبت رفاقت میں بیٹھا ہے تو کیا چار عدب ہیں جس کو ملحوظ رکھتا ہے جسے والدین کی صحبت رفاقت کا حقیقی انسان لطف حاصل کرتا ہے اور حقیقی برکات و سمرات انسان کو ملتی ہیں اور آج میں گفتگو اس پر کر رہا ہوں کہ والدین کے بعد دوسرا درجہ استاد کا ہے بلے وہ کتاب کا استاد ہو بلے وہ یعنی آپ کے ظاہری علوم کا بظاہر استاد ہو یا باطنی علوم کا استاد یعنی آپ کا پیر و مرشد ہو یا اولی اور صلاح ہو تو گویا کہ یہ استاد کا عدب اسی طریقے سے آپ کی مسجد کا امام ہو آپ کی مسجد کا خطیب ہو یہ وہ حضرات ہیں جو مسجد غزا کے ہیں کہ والدین کے بعد ان کا نمبر ہے ان کے ساتھ جب صحبت رفاقت انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کے بلے چار عدب ہیں آج میں ان چار عدبوں پر گفتگو کروں گا کہ یہ وہ چار عدب ہیں کہ جب ان لوگوں کی صحبت رفاقت آپ کو حاصل ہو جائے جب ان کی صحبت رفاقت میں بیٹھو ان چار عدب کو اگر مرحوظے خاطر رکھو گے تو اللہ تبارک وطال ان کی صحبت کا حقیقی سمرہ اور برکت آپ کو عطا فرما دیں گے اس لئے کہ یہ صحبت معمولی نعمت نہیں ہے کہ جس کا حکم خود اللہ تبارک وطالہ قرآن کریم میں دے رہے ہیں کہ یا ایوہ اللہ زینہ آمن اتق اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونو ما صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کی معیت اختیار کرو ان کی صحبت رفاقت اختیار کرو اور معیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ان کے ساتھ لگ جاؤ جیسے ان کی چال ڈھال وضع قطع تمہاری بھی ویسے بن جائے ان کی گفتار رفتار ان کی وضع قطع ان کا اخلاق و کردار ہر چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہو گوہ ہے کہ آپ بلکہ ان کی مثل ہو جاؤ اس لئے معیت کا مطلب ہے کہ ایسے آپ ان کو فالو کرو جب یہ چیزیں ملہوز رکھو گے تو اللہ تبارک وطالہ صحبت ورفاقت کا حقیقی سمرہ آپ کو عطا فرما دیں گے تو لہٰذا ظاہر ایک استاد آپ کو علم عطا کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں علم کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کیا فضیلت ہے ملہکہ کے سامنے فضیلت ہے کائنات انسانی میں آپ کو فضیلت ہے وہ علم استاد آپ کو مہیا کر رہا ہے وہ علم آپ کو استاد پہنچا رہا ہے آپ وہ علم کے مقدار کو اپنے استاد سے حاصل کر رہے ہیں تو گوہ ہے کہ علم کے مقدار وہ استاد سے حاصل کر رہے ہیں اس کی کمیت کوئنٹیٹی آپ کا استاد آپ کو دے رہا ہے اور پھر اس علم کی کوئلٹی اس کا علم کا نور اس علم کے مٹھاس اس علم کا ذائقہ آپ کا پیرو مرشد آپ کا پیرو مرشد شیخ آپ کو دیتا ہے علم کا اصل ذائقہ آپ چکھتے ہیں کہ علم کا ذائقہ ہوتا کیا ہے علم کا مزہ ہوتا کیا ہے کیونکہ وہ باطن پر نگاہ رکھتے ہیں وہ قلب کو مذکہ مصفہ کرتے ہیں نفس کا تذکیہ کرتے ہیں تو انسان جو ظاہری علم حاصل کرتا ہے اس علم کا حقیقی مزہ محسوس کرتا ہے